السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سینٹرل مزید سیویل جنوبی کوریا کے بارے میں کچھ تفصیلات بتاؤں گا تو آئیے شروع کرتے ہیں سینٹرل مزید سیویل جنوبی کوریا ملک کی پہلی اور بھڑی جامعہ مزید ہے مزید کی تعمیر کوریا مسلم فائدریشن جیسی کوریا مسلم سوسائٹی کے نام سے پہچانا جاتا ہے ایک عارضی جائے نماز سے شروع کی جب کوریا میں ماہت تین ہزار کے لحبک مسلم باشندے آباد تھے اس وقت کورین صدر پاک چھنگ نے کورین مسلم فائدریشن کو مزید کی تعمیر کے لیے ایک عراضی کی پیشکش کی جسے فوراں قبول کر لیا گیا مزید کی تعمیر میں میڈلیس کے ممالک نے خوب دلچسپی لی بالخصوص سعودی عرب کے تعاون سے مزید کی تعمیر شروع ہوئی انیس سو چھہتر میں مزید کی تعمیر مکمل ہو گئی مزید کی تعمیر کے ایک برس کے بعد کوریا میں مسلم آبادی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا تین ہزار سے بھر کر پندرہ ہزار تک جا پہنچی نوے کی دہائے میں پاکستان، بغلا دیش اور انڈونیشیا جیسی ممالک کے غیر ملکی کارکنوں کی بری تداد کے ساتھ یہ تداد ڈیر لاکھ تک جا پہنچی آج ایک ایک اندازے کے مطابق کوریا میں تقریباً دو لاکھ سے اوپر مسلمان آباد ہیں اور مساجد کی تداد بھی تقریباً دس کے قریب پہنچ چکی ہے الحمدللہ سینٹر مزید شہر سیویل کے واحد مزید کے انوان سے سیاہوں کو اپنی طرف جذب کرنے والی جگہ شمار ہوتی ہے کوریا کے بہت سے بشندے ہفتے کے آخر میں اسلام کے بارے میں تقریر سننے کے لئے اس مسجد میں حاضر ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس مسجد میں جمعہ کے دن نماز جمعہ کا عظیم اجتماع قائم ہوتا ہے اور نماز جمعہ کے خطبے تین زبانے یعنی انگریزی، اغربی اور کوریائے میں بیان کیا جاتے ہیں جمعہ کے دن ایک بجے نماز جمعہ میں شرکت کرنے کے لئے مسجد میں لوگ حاضر ہوتے ہیں اس مسجد میں اکثر کوریائے میں مقیم عرب، ہندوستانی، پاکستانی اور ترکی کے بشندے ہوتے ہیں اس مسجد کے اسلام مدرسے کی امارت کا نام شہزادہ سلطان ہے اور یہ حصہ مسجد کی اصلی امارت سے جدا ہے اس مسجد کو دو خوبصورت مناروں نے جنوبی کوریا کے دارالخلافہ سیول کے جنوبی علاقے کو رونک پکشی ہے اس مسجد کے صدر دروازے کو انتہائی ذرافت اور خوبصورتی کے ساتھ نلے اور سفیر ٹائلوں سے سجائے گیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ